ویڈیو لا اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی عظمت اور بزرگی کی معرفت نصیب ہو اور ہمیں پتا چلے کہ ہم کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ہر نبی شان والے ہیں ہر رسول شان والے ہیں لیکن جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ شان ایک انفرادی شان ہے مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا یہ شان عطا کی کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں پوری کائنات میں کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی سوائے ایک ہستی کے اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی جان کے مطالق فرماتا ہے لعمرک اے محبوب تمہاری جان کی قسم آپ گوھر فرمائیں محبوب کی جان کی قسم یاد کی جا رہی ہے چونکہ وہ عمر ہے لیکن کسرت استعمال کی بنیاد پر پیش کی جگہ زبر کا استعمال آیا ہے اور یہاں پر معنی یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کی بقا کی قسم آپ کی جان کی بقا کی قسم آپ اندازہ فرمائی اسی لئے تو امام اہل سنت نے بھی جب قسم کا تذکرہ فرمایا تو جان کو بقا کے معنی میں لیا کہتے ہیں ہے کلامِ الٰہی میں شمسُد دوہا تیرے چہرِ نورِ فضا کی قسم قسمِ شبِتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے خواہی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یہاں بقا سے مراد اسی آیاءِ کریمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس کی جان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو سوائے مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کی قسم یاد نہیں فرمائی بلکہ فرمایا قوف والقرآن المجید قوف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوف اس سے مراد قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہاں قوف سے مراد قلبِ مصطفی جانِ رحمت ہے محبوب آپ کے دل کی قسم یعنی صرف آپ کی جان کی قسم نہیں بلکہ آپ کے دل کی قسم اس کے بعد پورے قرآن میں اللہ نے جس سے بھی خطاب کیا کس طرح خطاب فرمایا اللہ اکبر سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا خطاب فرمایا بحیثیتِ بندہ کلام اور خطاب فرمایا لیکن کائنات کی ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ بھی حضور کے بندے ہیں بندے خاص ہیں لیکن جب ان کا ذکر کیا تو سید و سردار کہہ کر کے فرمایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین سورہ یاسین میں آپ بار بار پڑھتے ہیں یاسین یاسین کا مطلب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے اے سید اے سردار اپنے بندے کو جو سید و سردار کہہ کر پکارے یہ مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اللہ نے ہمارے نبی آمینہ کے لال کو عطا فرمایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا اور ان کی ملاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہم ان کے ڈنکے بجاتے ہیں ان کی عظمت اور بزرگی کے چرچے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم کیسے کیسے نصیب والے ہیں ہمارے مقدر میں وہ رسول ہیں جس کے دل کی قسم اللہ یاد کرے جس کی جان کی قسم اللہ یاد کرے حد تو یہ ہے کہ جس کے والد کی قسم اللہ یاد کرے جس کی خود کی قسم اللہ یاد کرے اللہ جس کے شہر کی قسم اللہ یاد فرمائے جہاں وہ قدم رکھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک شہر کی قسم یاد فرمائے آئیے اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں ہر نبی شان والا ہے لیکن ہمارے آقا کی شان کیا ہے قرآن فرماتا ہے تِلْكَ الرَّسُولُ فَقْتَلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّابِ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ اللہ فرماتا یہ رسول ہیں یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبے عطا فرمائے درجی عطا فرمائے اور جن کا فضیلتیں عطا فرمائی یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلتیں عطا کی درجے عطا کیے اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو درجے والے رسول ہیں سب عزت والے کوئی کم نہیں ہے مرتبے میں کیونکہ اللہ کیا مرتبوں کی کمی نہیں ہے سب مرتبے والے ہیں سب شان والے ہیں سب بزرگی والے ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بلندی عطا کی شان اتا کی فضیلت اتا کی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ اسی سے فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بعض ان میں سے یہ وہ ہیں بعض انبیاء وہ ہیں بعض حسنیاء وہ ہیں کہ کلم اللہ جن پر سے اللہ نے کلام فرمایا جن سے اللہ نے کلام فرمایا گفتگو فرمائی بات فرمائی بعض وہ ہیں یعنی کہ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے قلیم حضرت موسی علیہ السلام ہے اب یہاں آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس سے مراد کون ہے حضرت موسی علیہ السلام کلم اللہ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے کلام کیا اللہ سے مطلب موسی علیہ السلام کی انتہائی انتہائی شان اللہ نے متاین کر دی یعنی کہ حضرت موسی علیہ السلام انتہائی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہیں تو اس کو یہاں آ کر کے رکنا پڑے گا کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا بعد کی ساری فضیلتیں اس سے پہلے ہیں فضیلتوں کی انتہاں ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا اس لیے کہ قرآن نے متعجن کر دیا تعجن کر دیا ان کے مقام کا کہ شان موسیٰ یہ ہے کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا تو یہ مبالگہ ہوگا اور یہ شان سے بڑھانا ہوگا بات سمجھ میں آتی ہے یعنی اللہ نے متعجن کیا اس تعجنہ مقام سے اب جو بھی بڑھائے گا وہ گناہ کرے گا جرم کرے گا اللہ پر افترہ کرے گا اسلام پر افترہ کرے گا کذب کرے گا جھوٹ بولے گا جس کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ جس کو اللہ نے تعجن کر دیا ہاتھ باندھی متعجن کر دیا اب اس کے آنگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے لیکن جب شان موسیٰ کی انتہا بیان ہوئی تو متعجن کر دیا گیا کلم اللہ اور یہ کوئی انتہائی شان کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے کیونکہ اللہ سب سے تھوڑی کلام کرتا ہے ان سے کلام کیا اطور پہ بلایا ان سے باتیں کی لیکن قرآن جب میرے نبی کی آپ کے نبی کی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ملاد والے مصطفیٰ کی بات بیان فرمائی تو حد متعجن نہیں کی حد کا تعجن نہیں کیا بلکہ فرمایا وَرَفَعَبَادَهُمْ دَرَجَاتِ اور باس وہ ہے جس کو اللہ نے درجو بلند کیا کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والا جانتا ہے یا بلند کرنے والا جانتا ہے درجو بلند یہاں کوئی حد کا تعجن نہیں ہے یہاں حد کا تعجن نہیں ہے اللہ نے درجو بلند کیا اور ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا ایک مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ کی ہر پچھلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے اب امارے نبی کے لئے اور انبیاء کے لئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حد کا تعجن ہے اس سے ان کو نہ بڑھائیں لیکن سید الانبیاء کے لئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد کا تعجن ہے وہ کہا اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْ عَبَادَهُمْ دَرَاجَاتَ بعض وہیں جن کو اللہ نے درجو بلند کیا اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات اب دیکھو ہر نبی میں جو اللہ نے چیدہ چیدہ کمالات عطا کیے تھے وہ بدر جے اتم کامل و اکمل مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات میں موجود ہے مثال کے طور پہ نمبر ایک جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی سن کر کے دی سارے انبیاء نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی اس کے وجود کی گواہی سن کر کے دی ہے ایک نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی گواہی دیکھ کر کے دی ہے انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے ان کے سوا کوئی نے جس نے اللہ کو دیکھا ہو حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جبریل نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا کسی فرشتے نے نہیں دیکھا کسی نبی نے کسی رسول نے نہیں دیکھا سوائے آمینہ کے لال کے اور انہوں نے دیکھ کر کے گواہی دی ایک بات دوسری بات یہ کہ جتنے انبیاء کرام آئے یا ایک قبیلے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ایک علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے لیکن تنہا میرے آقا ہے جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے پوری کائنات کے لیے بلکہ کائنات تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا اللہ اکبر پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم ہیں انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم ہیں ان کی ادوار محدود ہیں کہ اتنے سال سے لے کر اتنے سال تک کہ ان کا دور لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دور محدود نہیں ہے قیامت تک انہی کا دور ہے یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں اللہ نے محبوب کا دور بے حساب رکھا اس کی کوئی حد نہیں رکھی پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مشہور بات ہے بڑی فضیلت ہے بڑی شان ہے انتیائی شان ہے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کی آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کی یہ فضیلت آدم ہے علیہ السلام یہ شان آدم ہے علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا لیکن آپ دیکھیں بڑا مقام ہے سارے فرشتے سجدے میں کرے آدم کے سامنے لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ان پر درود پڑھوایا آدم کے لئے سجدہ کروایا محبوب کے لئے درود پڑھوایا ایک اس سے بڑی بات ہے وہاں سجدہ ہے یہاں درود ہے اس سے بڑی بات ہے اور ایک بات اس میں ایج کر سکتے ہیں آپ اور کرنا چاہئے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لئے ایک متعینہ مدد کے لئے پہلے سجدے میں نہیں تھے پھر گئے پھر اٹ گئے لیکن اپنے نبی کی بات آئی تو متعینہ مدد کے لئے درود نہیں پڑھایا کہ ایک دن پڑھو دو دن پڑھو چار دن پڑھو بلکہ کیا فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی مزارے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کب سے بھیج رہے ہیں کب تک بھیجتے رہیں گے نہ ابتدہ کوئی جانتا ہے نہ انتہا کوئی جانتا ہے کتنی بڑی بات ہیں وہاں صرف سجدہ ہیں بڑی بات ہیں وہ بھی لیکن یہاں درود ہیں اور پھر درود میں بھی مدد کا تاجر نہیں تیسری بات جب اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو جب اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو سات اللہ نہیں ہے سجدہ کرنے میں اللہ سجدہ کرنے میں سات توجہ ہیں آپ کی یہ اپنے نبی کی شان جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں سات اللہ کیونکہ یہ شانِ علویت کے خلاف ہے اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ ہے وہ وادہو لا شریک ہے تو سجدہ کس نے کیا صرف مخلوق نے صرف فرشتوں نے کیا مگر قربان جب محبوب پر درود پڑھنے کی اور بھیجنے کی بات آئی تو آدم کے لئے کہا کہ فرشتوں صرف تم سجدہ کرو محبوب کے لئے کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیج دیکھا یہ شان محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ اسی لئے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر کہ میں تمام انبیاء کا سردار اور قائد ہوں لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کرتا حضور علیہ السلام نے جب جب بھی بات کہی نہ تو اس کے بعد یہ فرمایا ولا فخر آپ نے یہ فرمایا سارے انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے میں فخر نہیں کرتا جب میں نے اس کی شرعہ میں حضور تاجو شریعہ کا کلام دیکھا تو مجھے بہت خوبصورت بات لگی انہوں نے شرعہ فرماتے ہوئے کیا لکھا کیا فرمایا کہ آپ نے کہا میں انبیاء کا سردار ہوں میں فخر نہیں کرتا انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن فخر نہیں کرتا فخر نہیں کرتا حضور کیوں فخر نہیں کرتے یہ بات تو فخر کی ہے یہ بات تو فخر کی ہے کہ انبیاء کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں اور آقا فرماتے ہیں میں اس میں فخر نہیں کرتا تو بھئی فخر کے لیے یہ بات ہے قابل فخر لیکن کرتے نہیں فخر وجہ لوگوں نے بہت سی تشریعات کی لیکن مجھے یہ بات ان کے کلام سے سمجھ میں آئی آپ اس کو سمجھیں دیکھئے ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے اگر وہ ممبئی چلا جائے ممبئی جانے کی اس کی حیثیت اور اوقات میں وہ ممبئی چلا جائے تو ممبئی جانے پر ہی فخر کرے گا کہ آج میں ممبئی آگئے ہوں لیکن روزانہ جس شخص کا دبائی آنا جانا اس سے بڑا باملہ ہو اگر وہ کبھی ممبئی جائے گا تو کیا وہ ممبئی جانے پر کبھی فخر کرے گا بولیں آپ مطلب کیا کہ جس کی جو حیثیت نہیں ہے اور اس کو مل جائے تو وہ اس پر فخر کرے لیکن اس سے بڑی حیثیت ہے تو وہ اس پر فخر نہیں کرتا حضور کیا فرماتے ہیں میں نبیوں کا سردار ہوں اس پر فخر نہیں کرتا انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہیں حالانکہ ہے قابل فخر بات کیوں نہیں کرتے اس لئے کہ یہ ان کے لئے قابل فخر بات نہیں ہے ان کے لئے کیونکہ ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے انبیاء فخر کریں کہ ان کو محمد کا جھنڈا مل گیا